ہلو اسلام علیکم پاکستان ریفائنری لیمیٹڈ کے بارے میں آج ہم ریویو کر رہے ہیں پاکستان ریفائنری لیمیٹڈ سب سے پہلے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ انتیس روپے اور پچپن پیسے کا شیر آج ٹریڈ ہو رہا ہے اور گیارہ تاریخ مارچ دوہزار چوبیس آہ فیفٹی ٹو ویک کی رینج میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو تھرٹی سکس پائنٹ آہ فیفٹین پیسے کا یہ اس کا ہائی آئے اور بارہ روپے دو پیسے کا اس کا لو آئے تو اس وقت یہ ایک نارمل رینج میں ہے آہ مطلب بہت زیادہ ہائی نہیں ہے نارمل رینج میں ہے بیٹا ویلی ون پائنٹ سیون نائن ہے تو ڈی ٹریڈنگ کے حوالے سے جو ہے یہ بڑا آہ جہاں امپورٹنٹ ہے کہ بیٹا ویلی جس کی زیادہ ہوتی ہے تو وہ انٹرا ڈی یا شورٹ ٹام میں آپ اس پہ انویس کر سکتے کیونکہ اس کی ویلیوز بہت زیادہ زیادہ انکریز اور ڈیکریز ہوتی ہے ایک سال کے ریٹنز پہ پہلے ہم نگاہ ڈالتے ہیں کہ ایک سال کی کیا ریٹنز ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک ویک میں تو اس نے چار آہ فور پوائنٹ سیون ون پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے اور ایک منت کے اندر پانچ پرسنٹ کا ریٹن اس کا آیا ہے تین مہینے میں اس مائنس ون کا آہ آہ ریکارڈ ہوا ہے آہ مطلب آہ مائنس میں اور چھ مہینے میں ایک سو تین پرسنٹ کا ہے اور ایک سال میں ایک سو بائیس پرسنٹ کا ریٹن ہے تو آہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ٹرم کے حساب سے کیونکہ آہ ون پائنٹ سیون نائن بیٹا ویلیو ہے تو انڈیکس اوپر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ آہ اس کی ویلیوز بھی اوپر جائیں گے دوسرا یہ کہ آہ کے ایمائی تھرٹی انڈیکس میں بھی یہ ڈسٹڈ ہے جو کہ شریعہ کمپلائن انڈیکس ہوتا ہے جس میں آپ انویس کر سکتے ہیں تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے کچھ فائننشل کیا ہیں اینویل فائننشل جو نیٹ پروفیٹ گروت ہے وہ آہ مائنس کے اندر اور مائنس ایٹی فائیف پرسنٹ کی ہے دوہزار تیس آہ تیس میں آہ سیل جو ہے تقریبا دو سو اک سٹھ بلین کی اس کی سیل ہے اور سیل گروت جو ہے آہ تھرٹی سکس پرس میں ہے تھرٹی سکس پرسنٹ آہ تو آہ مطلب اس میں آئل کا جو ہے جتنی بھی آئل ریفینریز ہیں یا آئل کی سرویسز پیٹرولیم سرویسز کے کمپنی ہے تو وہ انٹرنیشنل ایمپیکٹ پہ بھی زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ریٹ کے اپس این ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں اور مختلف ملکوں کے حالات پہ میڈل ایس پہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ بڑا ایمپیکٹ آتا ہے تو یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے دوسرا ہے کہ ٹو پائنٹ نائن زیرو اس کا آہ ارننگ پر شیر ہے اور آہ پانچ سال کا نیٹ پروفٹ کا چارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ دوزار انیس میں مائنس میں تھے دوزار بیس میں بھی مائنس میں دوزار اکیس میں تھوڑا سا انکریمنٹ ہے پروفٹ میں دوزار بائیس کے اندر بہت بہترین ان کا سال رہا ہے اور دوزار تئیس میں ان کی پرفارمنس قدرے بہتر رہے لیکن دوزار بائیس کے مقابلے میں تو اس کو آہ نہ ہونے والی بات کہیں گے تو یہ اس کے فائنل چلے اور بیسک کچھ ایسٹ لائیبلٹیز دیکھ لیتے ہیں سیونٹی سیون بلین کی لائیبلٹیز ہے اور ٹونٹی فائیو بلین کا جو ہے اس کی ٹوٹل ایکویٹی ہے اور ڈیپٹ جو ہے وہ آہ آپ کہہ دیں کہ دو ٹو بلین کا ڈیپٹ ہے تو آہ مطلب اس حوالے سے کمپنی بہتر ہے کہ آہ مطلب اس کی جو آہ ایسٹس میں وہ اضافہ ہوا ہے دوزار انیس میں زیادہ کم ہوئے تھے دوزار بیس میں دوزار اکیس میں اچھا انکریمنٹ ہے دوزار تیس میں اس کے ایسٹس میں اچھا انکریمنٹ ہے تو جس کمپنی کے ایسٹ انکریز ہو رہے ہیں اور اس کا ظاہر سی بات ہے سیل میں انکریز آ رہی ہے پانچ سال میں یا ایک سال میں تو ہم لوگ سارا ریویو کر رہے ہیں اب ہم دیکھیں گے آگے ویڈیو میں کہ بیس سال میں کیا ریٹنز ہیں تو بیس سال کی بھی دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ کس نے ٹرم کے لیے آپ انویس کر رہے ہیں کون سی کمپنی میں کر رہے ہیں اور یہ ٹریک ریکارڈ سے آپ فیچر کا بھی کسی حد تک تائین کر سکتے ہیں اس لیے ہم تقریباً ویڈیوز بناتے ہیں اور سب کمپنیز کا ریویو کرنی کوشش کر دیں کہ سب کمپنیز کے آپ کے پاس ریویوز ہو ہمارے چینل پہ بہت ساری کمپنیز کا ریویوز ہے جس میں پی اے سو ہے شیل ہے اور اٹک کی ہے ریفائنری لیمیٹیڈ تو آپ اس سب ویڈیوز کو دیکھ کر پھر آپ ریسیڈین کرتے ہیں کہ پاکستان سٹوک ایکسین میں کس کمپنی میں آپ نے انویس کرنا ہے اور کتنے ٹرم کے لیے انویس کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ہے وہ ٹائم بھی بچ جائے اور آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ صحیح کمپنی میں یعنی بلو جی کمپنی میں آپ انویس کریں جو کہ صحیح ڈیویڈنڈ دے رہی ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ آئین نے ڈیویڈنڈ ہر سال دیا ہے یا نہیں دیا بونس اس کے حساب سے دیا ہے دوسرا یہ بھی دیکھیں گے کہ بیس سال میں اگر انویس کرتے تو آج اس کے کیا ویلت ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ دوہزار چار میں جو ریٹ تھے ایک سو ستائیس روپے کا اس کا ریٹ تھا ایک ہزار شیر ایک ہزار ایک ہزار ایک لاکھ ستائی ہزار کے بنتے تو دوہزار چوبیس میں یہاں پر پرائز جو ہے وہ ٹونٹی نائن روپیز پچاس پیسے ہیں تو اور شیر جو بونس شیر چھ سو جو ہے کیا کہتے ہیں بیانوے یعنی چھ سو بیانوے شیر کا اس میں بونس ان کو شیر ملے ہیں اور اب یہاں پر دیکھیں کہ انویسمنٹ آپ کی انچاس ہو گئی ہے ڈیویڈنڈ چوبیس ہزار کا دیا ہے تو باون ہزار یہ تقریباً مائنس کے اندر جا رہا ہے تو یہ پاکستان آئل بی فنڈری کا یہ جو کمپنی ہیں اس وقت وہ مائنس میں ہیں بیس سال کے ہم ریکارڈ ٹیک ریکارڈ کو دیکھ رہا ہے تو مائنس ٹو پرسنٹ کا اس کے اندر چینج آیا ہے ڈیٹیل آپ دیکھ لیں کہ دوزار چار میں ڈیویڈنڈ دیئے ہیں انہوں نے پانچ روپے کا صرف اور دوزار پانچ میں پانچ واپچ روپے کا چھ میں بوونس دیئے ہیں سات میں انہوں نے ٹین وقت مائنس پیسے کا ڈیویڈنڈ دیئے ہیں اور دوزار آٹھ میں ویڈنڈ میں ڈیویڈنڈ دیئے ہیں چودہ پرسنٹ کا ایک روپے چار پیسے دوزار آٹھ میں سے بونس دئی ہیں انہوں نے دوزار گیارہ میں ہیں ایnderو پیسےoka ڈیوڈنڈ دوزار تیرہ میں پیچاسی پیسے قدی نے دوزار سولہ کے بعد سے انہوں نے ڈیویڈنڈ نہیں دیا ہے نہیں بونس دیا ہے تو یہ چیز بھی ایک میٹر کرتی ہے کہ ایسی کمپنی میں انویس کرنا چاہیے جو ڈیویڈنڈ ریگورل دی رہی ہو اور بونس اس کے آپ کو مل رہے ہوں تاکہ وہ لیکن اس کمپنی میں اتنا زیادہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ آپ پہ لانگ ٹرم میں اس میں بہت زیادہ جنرلیٹ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا انشاءاللہ کل پھر رہیں گے دوسری ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور کمیٹس میں بتائیں کہ کس کمپنی کا آپ ریویو کروانا چاہتے ہیں بہت شکریہ